آج ہم نے مچھلی کا سالن تیار کیا ہے کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن تبائیں آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں اور فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور اچھی لگی تو لائک کا بٹن ابھی دبا دیں تو چلیے تیار کرتے ہیں مچھلی کا سالن اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ہمارے محلے میں تو کافی گردوں کو بار ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو نزدیک کر کے دکھائی میں دیکھیں یہ بھر بن رہا ہے دوسرا پورشن جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تو کافی گردوں کو بار ہے یہ دیکھیں نیچے بھی اور پچھلی کے لیے میں بھی کام ہو رہا ہے تو کافی کنسٹرکشن چل رہی ہے گرمی بھی بہت سخت ہے اور حوصلہ ہے ان مزدوروں کا جو کہ اتنی گرمی میں کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا ان کو انشاءاللہ محنت کا پھل ملتا ہے تو کافی گرمی ہے یہ دیکھیں پودے بھی جو ہے نا وہ بچارے سکڑے سمٹے ہوئے خوشک پڑے ہیں زمین بھی بلکل خوشک پڑی ہے یہ دیکھیں یہ پچھلی گلی سے لا کے یہاں پر پھینک دیا ہے ملبا جو تھا نکالا ہے جس چیز کا بھی تو فانی بھی روکا ہوا نکاسی جو ہے نا وہ رک جاتی ہے تو پھر یہ دیکھیں یہ حال ہو جاتا ہے دیکھاتی ہوں پچھلی گلی میں بھی کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے والی منزل یہ بھی ہمارا سامنے والا جو گھر ہے انگوروں کی بیل والا یہ بھی جو ہے نا سیکنڈ پورشن بن رہا ہے ان کا بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کام ہونے لگ رہا ہے تو میں آپ کو گلی میں دکھاتی ہوں دیکھیں جو نگر آ رہا ہے جالی سے بنا آپ کو دکھانے کیا مچھلی کا سالن تو یہ میرے پاس 500 گرام مچھلی ہے تقریباً آدھا کلو بھولی ہوئی ہے میں نے اس کو نچوڑنے کے لیے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں پانی سائٹ پہ جا رہا ہے اس کو میں نے نچوڑنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے گھی رکھا ہے اس کو فرائی کرنے کیلئے کیونکہ پہلے میں اس کو فرائی کروں گی پھر میں اس کو سالن بناؤں گی تو فالو کرنا ہے آپ نے ہر سٹیپ کو فالو کرنا ہے تاکہ بہت اچھا سا سالن آپ کا تیار ہو بہت اچھی ریسپی ہے آپ نے پوری دیکھتی ہیں اس کےپننگ کرنی اور آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اچھی لگی تو لائک بھی لازمی کرنا ہے جو نئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے پلیز اور آپ نے ویڈیو کو اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور فیڈ بیک میں مجھے بتانا ہے ویڈیو کیسی لگ رہی ہے تو گھی گرم ہوتا ہے تو مچھلی فرائی کرنا شروع کروں گی ہو چکا ہے جی گھی گرم تو میں اس میں مچھلی ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت اتیاز کے ساتھ مچھلی چھوٹے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے کم کم تیس گھاڑی کے زیادہ نہ ڈالیں تاکہ آرام سے فرائی ہو رہے سب دیر پڑھا رہنے دیں پھرنا ہے آپ نے تھوڑ دیر کے بعد پلٹیں گے ہمیں ان کو تکریباً چار تانچ ملٹ میں ہی مچھلی فرائی ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو پورا نہیں گلانا باقی جو ہے وہ سالن میں دم میں ہم اس کو گلائیں گے تاکہ اچھا سا تیزت آئے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس کا کچھا بن ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کو اس طرح فرائی کیا ہے دیکھ سکتے آپ کہ کتنی فرائی ہوئی ہے ہمیں اسی طرح ہم تمام پیس جو ہے نا وہ فرائی کر لیتے ہیں اس میں لائے خلیم کو اپنے لو تو میڈیم رکھیں آئی پر آپ نے نہیں کرنا ہم نے تقریباً آدھی حاف فرائی کیا ہے تو اب ہم نے آدھا کب گھیلیا ہے یہ وہی گھیلیا ہے جس میں ہم نے مچھلی فرائی کیا ہے اس میں ہم ایک ادت بڑے سائز کی پیاس کا پیسٹ شامل کریں گے جس میں لائے ہیں اور اس کو فرائی کریں گے پیاس کی پیسٹ کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً 3-4 منٹ ہو گئے ہیں تو اب اس میں شامل کریں گے لائسن ادھا کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم 2 منٹ فرائی کر لیں گے دیکھیں پیاز اور لائسن بہت اچھا سا فرائی ہو گیا ان کی شکل دیکھیں اب بدل گیا انگرد بھی ان کی تو اس میں میں 3 ادھا کا پیسٹ شامل کر دیتی ہوں دیکھیں دو منٹ فرائی کرنے کے بعد میں بتاتے ہیں کہ مسالے کیا ڈالیں گے مسالوں میں جو ہم ڈالیں گے وہ ہے لائمش کا پاودر ڈیڑ چمچ میں نے لیا ہے چائے کا آپ اپنے مرضی سے لے لیں آدھی چاہ کی چمچ ہے نحل دی نمک میں نے ایک چاہ کی چمچ لیا ہے کیونکہ مسالی تھوڑا سی نمک بھی ہوتی ہے تو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق لینا ہے آدھی چاہ کی چمچ ہے دڑا ملچ ایک چھٹکی ہے کلونجی اجوائن کا پاودر دڑ دڑا کیا ہے اجوائن کو تمام مسالے میں اس میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرمانہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی منزید خون سے مسالے ڈالیں گے دیکھتے رہیے گا اب ہم اس کو اچھا سا فرائی کریں گے یعنی اچھا سا پھونڈ لیں گے اس مسالے کو الحمدلللہ مسالہ بھنڈ رہا ہے ساتھ 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 تو اب مسکندر تقریباً دو کھانے کے چندر دے ہی شامل کروں گی بسم اللہ الرمانہ اس سے بہت ہی زبرجس پیس ہو جہاں گریوی بہت اچھی بنے گی تو ہم اس سے مزید بھونیں گے اگر دورت پڑی تھوڑا تھوڑا پانی بھی شامل کر کے دھونتے رہیں گے اس کو مسالہ الحمدلللہ بہت ہی اچھا بھون گیا ہے دیکھیں اس میں ہی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس میں حضر ضرورت پانی شامل کر دیں گے اس کی ہمیں گریوی چاہیے تکریباً ڈیڑھ گلاس میں اس میں پانی ڈالیں گی اس کو بوائل آنے دوں گی الحمدلللہ بوائل آ گیا ہے تو اس میں مچری کے فرائی والے پیس ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرمان رہیم اور اب ہم اس کو اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ دھیمی آنچ پر رکھ دیں گے چمچہ نہیں چلائیں گے میں گھی بھی ڈال رہی ہوں اس کا اور ابھی ہمارے پاس ہے ایک چائے کا چمچ دھنیا موٹا دردرہ پیس کیا ہے دردرہ سے کچھ زیادہ پیسا ہے ایک چائے کا چمچ ہے زیرا پاورڈر تو میں یہ دونوں چیزیں جو ہے ایسے اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اس کو ڈھک دیتے ہیں ہم دس منٹ کے لیے بہت ہی لو فلیم پر اچھا چیے تقریباً پانچ منٹ گزر گئے ہیں مچری کو دھم پر رکھے ہوئے تو اب ہم نے اس میں شامل کرنی ہے وہ ہیں آدھی چائے کی چمچ کسوری میں تھی اور آدھی چائے کی چمچ پسا ہوا گرہ مسالہ میکس تو ہم یہ دونوں چیزیں اس کے اوپر چھڑک دیتے ہیں اور ایک ہریمینچ ڈال دیتے ہیں دو ہریمینچ ڈال دیتے ہیں اور مزید ڈم پر رکھ دیتے ہیں ساتھ مکس کے لیے شمدل اللہ جی دس منٹ کے بعد ہماری مچری اس کا سالم تیار ہو چکا ہے فلیم کر دیا ہے ہم نے آف یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے اس سے چھیڑا نہیں ہے بوٹیاں کو اور بوٹیاں ٹوٹی نہیں ہیں بہت ہی اچھا سالم تیار ہوا ہے تو آپ کو کیسے لگی آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پھر جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اور آپ نے مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے ویڈیو کیسے لگی اور جلدی سے لائک کا بٹن دبائیں اور اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اور اگلی ویڈیو کیا